آپ کا شیرشک بلکل سمیچین ہے دیش کا سر شرم سے جھک گیا ہے بھلائی ماننی پردان منطری نریندر موڈی نے ابھی کچھ دنوں پہلے جب اپنے آٹھ سال کے کارکال کا بخان کیا اس میں کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کہ دیش کا سر شرم سے جھکے تو چاہیے کہ بہت لمبی فیرشت ہے اور وہ فیرشت ہم نہیں گنانا چاہتے ان کی اپنی پارٹی کے راج سوہ میں سانسٹ پروفیسر سبرمنیم سوامی نے آج ایک فیرشت جاری کر دی ہے کہ انہیں گھٹناوں میں دیش کا سر شرم سے جھک گیا ہے ہم ابھی ان وشہوں پر نہیں جانا چاہتے چین گلوان پلواما اتیادی اتیادی جو تاجہ وشہ ہے وہ سچمچ پورے دیش کو سرمسار کرنے کے لیے کافی ہے خاص طور سے تب جب ہمارے مطر عرب دیشوں میں ہمارے ماننی پردان منطری کی تصویر ہے کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں پر لگ رہی ہیں اور ان تصویروں کے اوپر ایک بہت ہی آپتھی جنک نشان لگایا گیا ہے میں ایک بھارتی ہونے کے ناتے سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ برداشت نہیں کیونکہ ماننی نریندر مودی اکیلے بھارتی جنتا پارٹی کے نوپور شرما کے نوی جندل کے پردان منطری نہیں ہے اس پٹل پر موجود ہم پانچوں لوگوں کے بھی پردان منطری ہیں وہی ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے بھارتیوں کے پردان منطری ہیں اور یہ دشا یہ پرستی کیوں بنی کہ ہمارے پردان منطری کی تصویریں کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں پر لگیں اور ان پر جوتے کا نشان چھاپا جائے تو میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں میں بھارت کے پردان منطری کے سممان کے لیے اس کی نندہ کر رہا ہوں اس پد پر بیٹھے گوئے جو وقتی ہیں ان کی کتنی کرنی نے ہی یہ نوبت لائی ہے ہم جنہیں فرنج ایلیمنٹ کل سے سرکار نے جنہیں کہہ دیا ہے دراصل میں فرنج ایلیمنٹ ون نہیں ہے فرنج ایلیمنٹ کو ہندی میں ہم کل سے تلاش رہے ہیں کہ سائی سائی شبد ملے تو آراجک تتو یا شرارتی تتو جو ہاشیے پر موجود ہوں میرا نویدن یہ ہے کہ یہ ہاشیے کے تتو نہیں ہیں یہ مکھ پرشت پر موجود ستہ میں بیٹھے لوگوں کی مکھ ابھی بیقتی والے تتو ہیں اور یہی نہیں ہیں ان سے لے کر ستہ میں بیٹھے ہوئے ان کے مکھ منتری تمام کندری منتری کیسی بھاشا میں بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دیش کی رازدھانی میں گولی مارو فلانے کو ڈس 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 جیسے نارے لگتے رہے ہیں تو ہم یہ کہہ کر پلہ نہیں جھاڑ سکتے کہ یہ ایک راجنیٹک دل نے اپنے دلگت انشاشن کیلئے انہیں نشاست کر دیا نلمبت کر دیا اور وہ بھی تب جب دس دنوں تک دیش کی آواز دیش کا ویروت دیش کا پرتیرود نہیں سنا گیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپمان کے خلاف دیش میں پردرشان ہو رہے تھے تب سرکار کی کانوں پر جو نہیں رہ رہی تھی ڈی بی لائیو ڈاکٹر راجی ورنجن تمام بیسہ کر رہے تھے تب سرکار نہیں سن رہی تھی اور اس بیچ میں ان دس دنوں میں ادھرنیا نوپور شرما جی ایک ٹیلی ویڈن کسی چینل سے باتچیت میں کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تو کیندری گرہ منترالے سے شابہ شی کا فون آیا تھا مہاراشت کے بھوتپور مکھ منتری دیون فڑھر بھی اس نے کہا کہ بیٹا تم نے ٹھیک کیا بیٹا شبد کا استعمال کیا انہوں نے تو جب دس دنوں تک سکتہ میں بیٹھے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ ان کے سمرتھن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کاروائی کب کی کتر اتنا سا بٹے بھر کا دیش ہے 27-28 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے گوالیر سے بھی کام آبادی والا دیش 11500 اس کی کل سینہ ہے وہاں 15-18 فیضی بھارتی ہیں راجیو جی کتر دوبائی سہیوکتر اب امیرات سب جگہ سے عرب دیشوں سے جب پرتکریہ ہوئی تب آپ نے ایک لکھت پریشنوٹ جاری کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سامپردائی سدبھاو سرب دھرم سمبھاو میں وشراس کرتی ہے سیکیولرزم شبد کا استعمال کیا جو کل تک گالی تھی اس وشار پریبار کے لیے لیکن یہ تب کیا جب پوری وشو برادری میں ہماری خواری ہو گئی ہمارے آنچلک شبد ہے ہمارا مطلب اپمان ہو گیا ہماری بے قدری ہو گئی تب آپ کو یاد آیا کہ یہ فرنج ایلیمنٹ ہے لیکن میں اب بھی یہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ستہ میں بیٹھے لوگ وہ راجنیتک دل ایسے لوگوں سے سچمچ پلہ جھاڑ لے گا ایک وہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں بی جے پی کا جو ڈسٹینس بنانے کا جو طور طریقہ ہے تو گول بل کر کے وچاروں سے دوری بنا لیتے ہیں گروہ جی کے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے وچار نہیں ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ گروہ جی نے کتاب ہی نہیں لکھی ہے کسی اور نہ لکھی ہے پانچ جنہ اور اورگنائزر کو اپنا مخ پتر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جب موقع آتا ہے ابھی ابھی حال میں ہو چکا ہے نیران مورتی خلاف پانچ جنہ میں ہتھے شنکر نے خبر لکھی تو رسس نے کہہ دیا رسس نے یہ کہا کہ ہمارا مخ پتر نہیں ہے پانچ جنہ تو نوپر شرما کی کیا بیسات ہے اور نبین جندل کی جن سے یہ پلہ نہیں جھال سکتے لیکن اصل میں ان کا جو وچار کا جو طریقہ ہے جو ان کی دھارہ ہے وچار کی وہ تو وہی ہے جو وہ لوگ بول رہے تھے جس کا سنزکشن اب تک سب ہی کر رہے تھے شکر نترت تک کبرستان اور شمشان کی بات کرنے والے کپلوں سے پہچاننے والے تو جب پارٹی کی مکھ دھارہ کی بات ہی میں کر رہے تھے تو اس نشکاشن سے کچھ نہیں ہوگا یہ صرف ایک پرتیک آتما کاریوائی ہے اور انتیم بات میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سات دن پہلے تک بھارت کے ویدیش منتری امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے تھے کہ ہماری بھی نظر ہے آپ کے ہاں ہونے والے علب سنکھکوں کے پرتی برتاؤ پر اور آج ہم بیک فٹ پر ہیں چھوٹے چھوٹے دیش ہمارے راجدوتوں کو سمن کر رہے ہیں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں اور ہمیں مافی مانگنی پڑ گئی ہے آخری بات مافی بھارت کو نہیں مانگنی ہے مسٹر کتر یا کوئی بھی دنیا کا دیش بھارت سے مافی مانگنے کو نک ہے مافی مانگنی ہے جگت پرکاش نڈ کو مسٹر پتر دامو درداز مہدی کو مافی مانگنی ہے ہمیں شاہ کو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بھارت نہیں ہے کہ بھارت مافی مانگے بھارت ہم سب آپ ہیں ہم ان کے دشکرتے کے لیے مافی نہیں مانگے راجیو جی جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن